اسلام علیکم میں یوڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب کی ہوں گے میں بھی سکتا ہوں آپ کے دعاوں سے اور آپ کے لئے دعا کرتی ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اور ہم آج بنا رہے ہیں چاول جیسے ہی ہم ویڈیو شوٹ کرنے لگے نا تو ساتھ کزن جو رہتی ہے اس کی بیٹی بھاگ کر آگئی ہندی آنٹ کی تھوڑی چینی تو دے دو تو ازمی نے بس وہ جو ہے نا کیمرہ کٹ کر دیا تھا تو پھر ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایسے ہی ویڈیو بنا لیا تھی میں نے کہا وائس آور کر لیتے ہیں تو چاول صاف کر رہے ہیں میں اور ہاتھ آہ تو ایسے صاف کرنے کا نام ہی ہے وہ تو چاولوں سے کھیل رہا ہے آج اس کے بعد دوپہر کے ٹائم ہم نے کھایا گاجر کا حلوہ جو ہم لوگ نے بنایا تھا وہ ہم نے کزن کو بھی دیا مامو اور رہائت ہے ان کو بھی دیا اور جو ساتھ گزن دوسری رہتی ہے اس کو بھی دیا اور جو ہمارے گرہ ہیلپ پر آتی ہیں ان کو دیا تو بس ابھی جو ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے ہاتھ کے پاپا کے لئے میں نے ایسے دفعہ نہیں رکھا کیونکہ ان کو میٹھا پسند ہی نہیں ہے پچھلی دفعہ کھیل بھی میں نے رکھی تھی انہوں نے دل سے نہیں کھائی وہ کہتے بس دو چمچ کھاتا ہوں تو میں نے کہا چھوڑو اس دفعہ میں رکھتی ہی نہیں ہوں پسند ہی نہیں ان کو میٹھا اتنا وہ میٹھے چیزیں اتنے شوق سے نہیں کھاتے وہ زیادہ تر چاول شوق سے کھاتے ہیں اور چکن بریانی اس ٹائپ کی نا وہ نمکین جتنے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میٹھا ان کو پسند نہیں ہے میٹھے میں صرف ان کو کسٹڈ پسند ہے جب وہ اکثر فرمائش کرتے ہیں کہ کسٹڈ بنا دو مطلب اگر کبھی من سے پوچھتی ہو نا کچھ سپیشل کوئی آپ کے لئے کچھ بنا ہوں تو کہتے ہیں کسٹڈ بنا دو تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ ان کو پسند ہے میٹھے میں تو اس لئے میں نے پھر یہ جو ہے ہم لوگوں نے سارا ادھر ادھر باند دیا ختم کر دیا اب یہ تھوڑا سا جو بچہ پڑا تھا یہ ہم لوگ کھا رہے تھے لنچ لنچ کے طور پر دوپہر کے ٹائم تو ساتھ دوسری قزن کی جو بیٹی ہے وہ آگئی چھوٹی سی کیور سی اس کا نام ہے رانیا نہیں سوری رانیا نہیں ہانیا ہانیا اس کا نام ہے اور ہان اس کے پاپا کا نام آمیر ہے اس کے ممہ بھی میری قزن ہے اور اس کا پاپا جو ہے وہ بھی میرا قزن ہے تو میں اس کی پھوپو بھی لگتی ہوں اور اس کی خالہ بھی لگتی ہوں اس کی جو ممہ ہے وہ میری قزن ہے اور میری وہ بیسٹ فرینڈ تھی لیکن وہ شادی سے پہلے کی بعد ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد بس وہ بھی اپنی لائف میں مگن میں بھی مگن اب تو کئی کئی عرصہ بات ہی نہیں ہوتی لیکن جب ہم دونوں کمارے تھے تو بہت دوستی تھی امی نے جہاں گازر کا حلوہ نہیں کھایا بس تھوڑا سے چکھا تھا تو امی کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا نہیں کھاتی امی اپنے لیے جو اپل نکال کے لیے وہ امی کاٹ کے کھا رہی ہیں تو ہم لوگ جہاں چاول بھی ساتھ ساتھ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں پلاؤ بنا رہی ہوں آپ لوگ انہیں ساتھ ساتھ رہنا ہے ارے ہاں ابھی تک میں نے آپ کو کہا ہی نہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دیکھا میں ابھی کتنی بھولکڑ ہوتی جا رہی ہوں تو جلدی سجا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو پوری دیکھنی ہے چاول بنانے ہم نے شروع کر دی ہیں یہاں پہ پیس رہی ہوں میں ادرک اور لہسن اور ٹماٹر پیاز وہ میں نے دھوکے رکھ لیا ہے بس اب ہم بنانا شروع کر دیں یہاں چاول پلاو جو ہوتا ہے نہیں پلاو نہیں پلاو ایک اور ہوتا ہے یخنی پلاو یہ ہم سمبل پلاو بنا رہے ہیں یخنی رہے نہیں بنا رہے ہیں ہم بس اس میں احس Jungkook پیاز پہلے بھونے گے اس کے بعد اس میں ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اس کے بعد نمک مریچ ہالڈی اور دھنیا پاؤنڈر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے چکن اور اس کو بھونیں گے اس کے بعد جب اس کی اچھی سے بنائی ہو جائے گی تو اس میں پانی ڈالیں گے اور پھر جب پانی بھی اُبلنے لگ جاتا ہے پانی میں اُبال آ جائے پھر ہم نے چاول ڈال دینا ہے اور پھر جب پانی خشک ہو جائے تو چاولوں کا ہم نے دم لگا دینا ہے تو یہ ہے جی ہماری سیمپل سی ریسپی تو ہمیں نا ایک شادی پہ انویٹیشن کارڈ آیا ہے جو کہ ہے پانچ اور چھے تاریک کو شادی ہے تو ویلیج میں شادی ہے جاننے والے ہیں ہمارے مطلب کزن کی ناندی شادی ہے تو پہلے بھی ان کے گھر ہمارا آنا چاہنا برادری ہے مطلب کہ شادیوں میں جاتے ہیں ویسے عام طور پر ہم ان کے گھر نہیں جاتے لیکن ہاں شادیوں وغیرہ پر وہ بھی ہمیں انویٹ کرتے ہیں اور ہم بھی میری شادی پر بھی وہ لوگ آئے تھے تو وہاں سے آیا ہوئے انویٹیشن انشاءاللہ ٹرائ ہے کہ جائیں اللہ نے چاہا تو طبیعت ہم سب کی ٹھیک ہوئی تو ہمیں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو موسمت صحیح رہا تو انشاءاللہ جائیں گے ارادہ ہے تو آپ لوگ کے لئے اچھے سے ویلوگ بھی بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں پہ شادی جائنا وہ کس طرح سے ہوتی ہے میرے لئے شادی کی پوری ویلوگنگ کرنا ایک پروپر جس طرح سے ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں ظاہرہ میں چل نہیں سکتی ویلچر پہ ہوتی ہوں اور ویلچر پر خود کیامرہ بھی چلائے اور ساتھ ویلچر بھی چلائے تو وہ پوسیبل نہیں ہے اور امی جو ہے امی میری کیامرہ ممن ہے اب امی بچاری جو ہے وہ خود ہی بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہوتا ہے انہوں نے تو رش بغیرہ میں جہاں پہ رش والی جگہ ہوتی ہے شادیوں میں تو ویسے بھی رش ہوتا ہے ظاہرہ تو رش بغیرہ والی جگہ پہ امی پھر اتنا نہیں جا سکتی ہیں تو یہ آپ کو پھر تھوڑا کمپرومیز کرنا بڑے گا کوشش کروں گی کہ اچھے سے آپ کو شادی دکھا سکوں لیکن کچھ ایسی جو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے جہاں پہ میں نہیں جا سکتی جہاں پہ امی نہیں جا سکتی صاحب شوٹ کرنے امی کے لئے میرا کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر جگہ میں میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی اس کا مجھے افسوس ہے لیکن پھر بھی کوشش کروں کی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اچھے سے وہاں پہ ولوگز دکھا سکوں گاؤں ہے وہاں پہ ان کا جو گھر ہے وہ گاؤں میں ہی ہے مطلب ان کے گھر سے باہر نکلے تو باہر کھیت ہیں تو وہاں پہ جب جائیں گے دو دن تو وہاں رکیں گے یہ رکیں گے میرے جو دونوں مامو ہیں ان کی فیملیز بھی جائیں گی جو میرے بڑے مامو ہیں جو ان کی بہو ہے وہ اس گھر کی بیٹی ہے جس گھر میں شادی ہے تو مطلب کہ بڑے مامو کے تو پھر ان کے گھر کے ساتھ زیادہ گہرا رشتہ ہے تو وہاں پہ جائیں گے مامو لوگ بھی جائیں گے وہ لوگ تو بلکہ تین دن وہاں رکیں گے وہ ایک دن پہلے ہی چلے جائیں گے ہم سے تو ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے مہندی والے دن تو وہاں پہ مامو لوگ بھی ہوں گے مزا آئے گا انجوائے کریں گے وہاں پہ باہر بھی نکل کے آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں باہر کا کس طرح سے محول ہے ابھی تو الحمدللہ دھوپ نکل رہی ہے دن کے ڈائم دھوپ نکل رہی ہے ماں سمجھے وہ کافی چیج ہو گیا ہے جیسے بیج میں بہت زیادہ سردیاں ہو گئی تھی اچھی والی سردیا آج کل تو اسے بہت اچھے موسم میں انہوں نے شادی رکھی ہے شادی میں کپڑے تو میں وہی پہن لوں گی جو میرے پڑے ہیں ابھی آتھ کے سال کے راپے جو نیا سوٹ میں نے بنوایا تھا وہ بھی پڑے ہیں ایک وہ پہن لوں گی اور ایک اور سوٹ پڑے ہیں وہ بھی صحیح ہے مطلب کام والا سوٹ ہے وہ پہن لوں گی اتنی نئے سوٹ تو اتنے پڑے ہیں سوٹ ہے نا وہ بھی بلکل نئے نئے پڑے ہیں کم پہنتیوں نا میرا آنا جانا ہے نہیں باہر اتنا مدب جیسے لوگ جاتے ہیں نا مہینے میں انہیں تین چار چکر تو باہر کے لگانے ہوتے ہیں شادیوں وغیرہ میں کیونکہ لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہوتے زیادہ جان پہچان ہوتی ہے تو ان کو انویٹیشنز بھی زیادہ ملتے رہتے ہیں تو آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے ان کی کپڑے یوز ہو جاتے ہیں لیکن میرا یہ ہے کہ میں زیادہ کہیں جاتی نہیں میرے بہت پہلے والے کپڑے ہیں نا کفیر سے پہلے والے بھی وہ بھی ابھی اگر میں آپ کو نکال کے دکھاؤں نا بلکل نئے نئے کپڑے وہ پڑے ہیں کیونکہ میں اتنا جاتی نہیں ہوں کہیں تو میں پہنتی نہیں ہوں زیادہ میں یوز پہلے ہوں یا کسی بھی ایونٹ کے لیے جب ہم لیتے ہیں نا تو نئے نئے شوز اس کو پڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ اتنا پہنتے ہی نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم کہیں جائیں گے تو پہنیں گے نا اور ہم کہیں جاتے ہیں نہیں اتنا صرف مامو کے گھر جاتے آپ نے دیکھا بند کر کہیں چلے جاتے ہیں یا کہیں کسی شادی میں جا رہے ہیں کسی ملاد پہ جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ جاتے ہی رہتے ہیں تو اس طرح سے ان کے کپڑے جوتے جو نئے نئے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم اتنا کہیں آتے جاتے نہیں ہماری چیزیں بھی جو بڑے مہنگی چیزیں لیتے ہیں وہ پڑے پڑے خراب ہو جاتی پرانی ہو جاتی آج بھی امی آہد کو ڈانٹ رہی تھی اپنی جوتی نکال کے رک دو اس کو تھوڑا پہنو کیونکہ یہ بڑے چھوٹی ہو جائے ماشاءاللہ بچہ کچھ دن بعد چیز چھوٹی ہو جاتی تو آج بھی امی اس کو یہی کہنی تھی میں نے کہا امی بچی کیا قصور ہے ہم خود کہیں جاتے نہیں اور وہ اکیلا تو کہیں جائے نہیں صاحب ہمارے ساتھ ہی جائے گا تو نہ ہم کہیں جاتے ہیں نہ وہ بچارہ کہیں جاتا ہے تو اس چکر میں پھر اس کے شوز بھی کافی سارے شوز اس کے ایسے ہی ہیں کہ اس نے استعمال بھی اتنے نہیں کیے اور اس کو چھوٹے ہو گئے ہیں اچھا دو دن سے میری ویڈیو نہیں آرہی تھی تو مجھے کمنٹس بھی آرہی تھے کہ آپ کدھر ہیں دو دن سے آپ کی نئی ویڈیو نہیں آئی تو بھار ہو گیا تو پھر امی جو سارا سارا دن سوئی رہتی ہے جب امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور امی جب سارا دن سوئی رہتی ہے تو میں اسے پاگلوں کی طرح اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے مجھے بہت میرا دل اداس ہو جاتا ہے کیونکہ میں اور امی ہیں گھر میں اور عبداللہ تو چھوٹا بچہ ہے تو میں اور امی جو ہے وہ سارا دن ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں مطلب میری امی میری صرف امی نہیں ہے میری بیسٹ فرینڈ ہے میں کوئی بھی بات کرنی ہو میں میں امی سے کرتی ہوں سارا دن ہم ماں بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں میں اپنے یوٹیوب کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں اپنے دوسرے vloggers کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ جیسے میں دیکھتی ہوں امی بھی ساتھ سنتی رہتی ہیں ان پہ ہم سیچویشن میں جب امی کی طبیت خراب ہو اور امی سو ہی رہتی ہے سارا دن تو میرا دل بلکل بھی نہیں لگتا میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور ایسی سیچویشن میں 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 بھی بنانے کا میرا بلکل دل نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں بنائی امی چھوٹی کر لیتے چلیں باتو 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 ہمارے چاوال تیار ہو چکے ہیں چاوال تیار ہو گیا ہم کھانے لگے ہیں چاوال جس جس نے کھانے آجائے ہمارے ساتھ بسم اللہ گرے ویڈیو آپ نے پوری دیکھی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جانے سے پہلے آپ سے انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ